بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں میرے تمام دوست کے رفیت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک حفظ و امان میں ہوں گے پیارے دوستو آج الحمدللہ سے فائنلی ہم لوگ پہنچے ہیں چاچا عظم کے بکروں کے پاس وہ خود تو بات نہیں کرنا چاہتے لیکن میں نے ان سے ریٹ وغیرہ پوچھ کے ساری آپ کو اسی ویڈیو کے اندر ریٹ بتا دینا ہے میں آپ کو جھوٹ بولوں جی یہ میرے اپنے بکرے نہیں یہ میرے اپنے بکرے نہیں ہیں یہ چاچا عظم کے بریڈر بکرے ہیں سارے کے سارے اس کا بیٹا بھی پیچھے کھڑا ہوئی آسر تو ان کی پرائیس وغیرہ بھی دوستو آپ کو بتا دیں گے تو آج اتوار کے دین ہے ویسے کل محمد پور بکرہ منڈی ہے تو ویڈیو انشاءاللہ اندہ کوشش کریں گے جمعہ رات یا بودھ کو بنائیں تاکہ بکرے دیتے کہہ رہنا تو آپ لوگ لینا چاہیں تو آپ لوگ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگ رابطہ کرنا انشاءاللہ سے اگر کسی بھائی کو لینے ہوں گے آپ جلدی رابطہ کریں گے تو یہ بکرے آپ کو مل جائیں گے تو مغرب کا بھی ٹائم ہونے والا ہے تو بھائی کیمرے سے آپ کو جانور دکھاتا ہوں ایک پیارا سا لائک کرنا اور پیارا سا کمنٹ کرنا چھے بکروں کی لاٹ ہے الحمدللہ سے خوبصورت بکریں ابھی آپ کو بائی کیمرے سے جانور دکھاتا ہوں دوستو ماشاءاللہ سے یہ بائی کیمرے کی ویڈیو ہے حالکہ میں نے آپ کو یہ بکرہ پہلے بھی دکھایا ہوا ڈیرہ غازی خان بکرہ منڈی کے اندر پہلے پہلے تو میں نے نہیں دکھایا تھا لیکن لاس میں ہی دکھا سکا تھا تو آپ کو پرائیس وغیرہ بتا دیں گے انشاءاللہ سے آپ نے ویڈیو ہماری مکمل دیکھنے ہیں انشاءاللہ سے آپ کو ویڈیو پسند آئے تو یہ آپ نے ہماری یوٹیوب چینل شادیب گوٹ فرم کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بکرنا ہے یہ نیچے پیروں میں بندہ ہوا بکرہ کھڑا ہوا ہے یہ آپ لوگ چیز کی دیکھ لیں کالٹی اور خوبصورتی میرے بھئی یہ چیزیں ہوتی ہیں الحمدللہ سے کافی سر دوست کہہ رہے تھے کہ شادیب بھئی کوئی بریڈر بکرہ ہو اچھی کوالٹی کا تو آپ لوگوں نے لازمی دکھانا ہے تو میرے پیارے بھئی یہ بکرہ دیکھ سکتے ہیں داتوں میں یہ چھے دانت ہے الحمدللہ سے بڑی خوبصورت اور پیارا بکرہ ہے تو اس کی پرائس آپ کو بتا دیں گے باقی جو چار بکرے وہ کھنے وہ بھی آپ کو دکھانے اور یہ سامنے والا بھی دکھانے یاثر یہ چھے دانت ہے تو یہ چھے دانت ہے میرے پیارے بھئی اور یہ والا کتنے داتوں میں یہ چار دانت ہے میرے پیارے بھئی آپ کو پرائس وغیرہ یاثر کو بولتا ہوں میں خود بھی آپ کو بتاتا جاتا ہوں میں نے پوچھا ہوا پہلے بھی تو یہ فس نمبر پہ جو بکرہ آرہا ہے میرے دوستو الحمدللہ سے اگر کسی بھائی کو بھی چاہیے اس کی ڈیمانڈ ڈیڑھ لاکھ روپے ہے لیکن یہ آپ کو فائنلی فائنل ملے گا الحمدللہ سے ایک لاکھ تیس ہزار روپے کا ٹھیک ہے دوستو کمی پیشی کے ساتھ ہاں اگر آپ لوگ شوقین ہوں گے جو بریڈنگ کے لئے یا قربانی کے لئے اچھی چیز کا شوق کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ چیزیں لازمی رکھیں تو بکرہ بڑی خوبصورت ہے اور اس کا فیس دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی بلکل ہی توتہ شیف اریجنل چیزیں ٹھیک ہے دوستو الحمدللہ سے یہ آرہا ہے نمبر ون پہ اب دو نمبر والا دکاتوں انڈل ہیں تو ابھی آپ لوگ نے ان کو خصی بھی کرا لے یہ آپ لوگ بکرہ کی کوالٹی دیکھ لیں بڑی خوبصورت چیز الحمدللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دوستو ماشاءاللہ سے آرہا ہے نمبر دو پہ یہ بھی ناتوں میں چار دانت ہیں یہ بھی آپ لوگ چیز دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی زبردست اور اٹھ کلا چیز ہے اچھا دوستو ماشاءاللہ سے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آرہا ہے نمبر دو پہ باری باری آپ کو سارے بکرے دکھاتے جائیں گے اور ان کے پرائس وغیرہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا اس کی ڈیمانڈ جو ہے میرے پیارے بھئی ایک لاکھ دس ہزار روپے ہے لیکن یہ فائنل آپ کو یہ ایک لاکھ روپے کا ملے گا کافی کے اندر ٹھیک ہے دوستو اور یہ والے بکرے کی میں نے آپ کو ایک لاکھ تیس بتائیے مزید بھی آپ کو پانچ ہزار کمی ہو جائے گی ایک لاکھ پچیس ہزار ٹھیک ہے دوستو تو باقی اس بکرے کی میں آپ کو پرائس بتانے والا ہوں ایک لاکھ روپے اس کی پرائس ہے مزید اگر آپ لوگ کہیں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ وہ بھی مل جائے گا اگر چھے بکرے آپ لوگ ایک ساتھ لیں گے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے جلدی جلدی آپ لوگ انہیں رابطہ کرنا ہے انشاءاللہ سے آپ کو مل جائیں گے یاسر یہ دو آ چکے ہیں ابھی تیسرے والے کے پاس لے چلو اور دوستو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس بکرے کی کوالٹی دیکھ سکتے ہیں اور خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں یہ توتہ شیف کے اندر بالکل ہی اوریجنل روٹ کلاسیز ہے یاسر یہ کتنے دا تمہیں ابھی کھیرہ ہے یار سبحان اللہ کیا بات ہے میرے بھائی ابھی کھیرہ بچہ کھڑا ہوا ہے اس طرح کہ آپ لوگ بچے لیں الحمدللہ سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ ابھی بڑا بکرہ ہے تو اس کا ریٹ زیری بات ہے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے تو میرے پیارے بھائی یہ بکرہ آپ لوگ چیک کر لیں اس کا جو ریٹ ہے نا ہم لوگ مانگ رہے ہیں نبے ہزار لیکن میرے پیارے دوستو یہ فائنلی فائنل آپ کو ملے گا فائنلی فائنل پچاسی ہزار بے گا لوگ کہیں گے کہ شادے بھائی آپ ریٹ زیادہ بتا رہے ہیں لیکن میرے بھائی بکرہ ایک نمبر کالٹی کا ہے بلکل ارجنل چیز ہے شوقین دوست جو ہوں گے نا وہی رابطہ کریں چسکے پالٹی والے دور ہیں میں آپ کو دوبارہ بھی بتا رہوں ٹھیک ہے دوستو یہ آرہا ہے نمبر تین پہ یاسر اس کے دانت دکھانا یہ دیکھیں آرہا تقریباً دو سے دھائی ماہ کے اندر دو دانت ہو جائے گے دو ماہ کے اندر آنا ٹھیک ہے پیارے بھائی یہ دیکھیں چیز ہے تو یہ بلکل ہی وی آئی پی چیز ہے تو یہ بھی دانتوں میں پوچھتے ہیں یاسر سے یہ کتنا ہے ہم نے یہ والا بکرہ آپ کو نہیں دکھا ہم آپ کو ینگ بکرے دکھا رہے ہیں بلکل ہی خوبصورت اس کے دانت دکھاؤ یہ چار دانت ہو رہا ہے یعنی کہ چھے دانت ہو جائے گا قربانی تک یعنی کہ ویسے آرد بھی ہو جائے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے کیونکہ وزنی بکرہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھے دانت کے ہی ہو جاتا ہے یا آٹھ دانت کا یہ میں دور طرح کہ آپ کو بکرہ دکھا رہا ہوں دور کھڑا ہو کس لئے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ چیزوں کو بکروں کو دیکھیں اور کوالٹی آپ لوگ سمجھ سکیں تو میرے پیارے بھئے اس بکرے کی جو ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ دس ہزار روپے ہے لیکن یہ فائنلی فائنل آپ کو ملے گا پچانوے ہزار روپے کا فائنل فائنل اس کے اندر کمی پیش نہیں ہوگی باقی بکرے آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ سے کمنٹر میں اپنی رائے لازمی دینی ہے آپ کو یہ ریڈ ہمارا مہنگا لگا یا سستہ لگا جس طرح کی بھی لگا مال لینا یا نہ لینا ایک نصیب کی بات ہے آپ نے ان کے لئے دل کھول کے لائک کرنا اور کمنٹر میں اپنی رائے لازمی دینی ہے پیارے بھئے بکرے بھی مہنگے ہو چکے ہیں آپ لوگ نے خود دیکھا ہوگا محمد پور میں یا ڈیرہ غازی خان میں ان کا کتنا ریٹ ہو چکا آج کل تو ابھی میں آپ کو یہ تین آ چکے ہیں چار آ چکے ہیں چار آ چکے ہیں ابھی آپ کو دو بکرے اور دکھا تو ٹوٹل چھ بکرے ہیں ٹھیک ہے میرے پیارے دوستو اور دوستو ماشاءاللہ سے یہ آرہا ہے نمبر پانچ پہ یہ بکرہ دیکھ سکتے ہیں سب سے خوبصورت روٹ کا لاز بکرہ ہے اس کا ریٹ الحمدللہ سے آپ لوگ سن لیں میرے پیارے بھئی تو اس کا جو ریٹ ہے ڈیڑھ لاکھ روپے ہے آپ کہیں گے شادے بھئی اس کا ریٹ آپ زیادہ کیوں بتا رہے ہیں میرے پیارے بھئی ابھی کھیرہ بچہ کھڑا ہے کوالٹی میں بڑا ہی خوبصورت ہے اور اس کی کوالٹی دیکھ لیں اور اس کی خوبصورتی دیکھ لیں ابھی مغرب کا ٹائم ہے ہم ان کو ویسے باہر نہیں رکھتے اندر یعنی کہ کمرے کے اندر ان کو کھڑا کر دیتے ہیں تو یہ آپ لوگ چیک کر لیں آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے مغرب سے پہلے پہلے یعنی کہ ان کو کمروں کے اندر کر دیتے ہیں تو یہ آپ لوگ چیک کر لیں آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے مغرب سے پہلے پہلے یعنی کہ ان کو کمروں کے اندر ڈال دینا ہے بکروں کو یہ آپ لوگ چیک کر لیں بڑا خوبصورت روٹ کلاس بچہ ہے لیکن میرے پیارے بھئی ڈیمانڈ ایک ڈیڑھ لاکھ ہے لیکن یہ آپ کو فائنلی فائنل ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا ملے گا ٹھیک ہے میرے بھائی یہ آپ لوگ بکرے کی کوالٹی دیکھ لیں قریب سے میں آپ کو دکھاؤنا یہ چیز ہے الحمدللہ سے بڑے خوبصورت اور اٹھ کا لاز بچہ کھڑا ہے الحمدللہ سے یہ آپ لوگ چیک کر لیں ساتھ ساتھ ماشاءاللہ لازمی پڑھئے گا ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی اور کمنٹر میں اپنے رائے لازمی دیجئے بلکل سیدھی دھوم ہے بلکل کلیر بکرہ آ رہا ہے یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ لازمی پڑھے گا جلدی جلدی رابطہ کرنا چاہے ہیں انشاءاللہ سے یہ بکرے آپ کو مل جائیں گے کوشش کریں گے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں آج تو اتوار ہے تو کوشش کریں گے ہم جمعہ رات کو یا بدھ کو بریڈر بکروں کی لازمی ویڈیو بنائیں تاکہ جمعہ تک یہ ہفتے تک یہ بکرے ہمارے پاس ہوتے ہیں کل تو ویسے بھی انہوں نے سیل ہو جانا ہے محمد بور بکرہ منڈی کے اندر یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کہیں گے آنکھیں کیوں نوٹیں کوئی نہیں بلکل کلیر بکر ہے ماشاءاللہ اس کا فیس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑا ایک خوبصورت چیز ہے تو ابھی تھوڑا سا یاسر کو بولتے ہیں اس کو چلا کے دیکھا ہے تب آپ کو سمجھ آئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سبحان اللہ آگے چلتے ہیں آپ کو ایک لاسٹ بکرہ دکھاتے ہیں سات نمبر والے یہ دیکھیں ایکٹیو ہے ماشاءاللہ سے اور دوستو ماشاءاللہ سے لاسٹ بکرہ ہے یہ آپ لوگ بکرہ کی کالٹی دیکھ لیں بلکل یہ خوبصورت روٹ کا لاسٹ چیز ہے تو یہ بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہ دانتوں میں کتنا ہے دو دانت کا بکرہ ہے میرے پیارے بھئے اس کا ریٹ ایک لاکھ روپے ہے لیکن یہ فائنل آپ کو بے ازار پر کا ملے گا ٹھیک ہے میرے پیارے بھئے تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو آپ نے ہمارے یوٹیپ چینل شادیب گوٹ فارم کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے والکہ یہ والا بکرہ میں نے آپ کو نہیں دکھایا کیونکہ ہم چیزیں دکھاتے ہیں آپ کو وی آئی پی اور اوریجنل کوالٹی کے الحمدللہ سے جیسے یہ بچہ کھڑا ہوا الحمدللہ سے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو آپ نے ہمارے یوٹیپ چینل شادیب گوٹ فارم کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے